السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد اسمان اور آج ہم ایک نیو ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل لائک نہیں کیا ہے اور سبکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی جائیے اسے لائک اور سبکرائب کریں تاکہ آپ اپ ڈیٹڈ آئے سکیں ہماری نیو آفور اور اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ ہمارا فیس بک کا پیج بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی لائک اور سبکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہیں سو آئیے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر تو آج ہم بات کریں گے ترمنالوجی آف ڈیٹا ویجولیزیشن کے بارے میں پریویسلی ہم نے ڈیٹا ویجولیزیشن کی ریفنیشن پڑھی ہوئی ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فردر کون کون سی ٹائپس آف ڈیٹا ویجولیزیشن ہوتی ہیں تو اگر ہم صرف جو ہے ڈیٹا ویجولیزیشن کی بات کریں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ڈیفرن ویجولیزیشن ہیں ان کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ڈیفرن ٹائپس میں جیسے ہمارے پاس کوئی ویجولیزیشن اگر صرف انفرمیشن پروائیڈ کر رہی ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انفرمیشن ویجولیزیشن ہے اور اگر وہ انفرمیشن اور گرافکس دونوں کو کمبائن کر رہی ہے تو ہم اسے انفو گرافکس بھی کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس جو ہے ویجولیزیشن کے اندر ڈیٹا بہت زیادہ آ رہا ہے جس میں سٹیٹس کے گراف ہیں تو ہمیں سٹیٹسٹکل گرافکس بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں اب جب ہم ترمنالوجی اور ڈیٹا ویجولیزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو ڈیفرنس ہیں کہ ہمارے پاس کس ٹائپ کا ڈیٹا ویجولیز ہو رہا ہے اور ہم اس ڈیٹا کو کیوں ویجولیز کر رہے ہیں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیوں ڈیٹا کو ویجولیز کرنا ہے اور یہی چیز ہم اس کورس کے اندرس سیکھ رہے ہیں اور کس ڈیٹا کے اوپر کون سی ویجولیزیشن بلڈ اپ ہوتی ہے تو نارملی اگر کسی بھی ویجولیزیشن کی بات کریں تو وہ آپ کے پاس اس قسم کا ایک مہپ بن سکتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا ویجولیزیشن ہے ایک مہپ ہے وہ ہمیں یہ شو کر رہے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر جو ہے آپ کے پاس سیٹس کون سی ہیں اور وہاں کے اوپر ویڈ کی کنڈیشن کے ذریعے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کلور فول کے اندر نہیں ہیں تب بھی بلیک ان وائٹ کے اندر آپ کو کچھ سرکلز اور کچھ سویلز وہ جو ہے شو کر رہے ہیں اس طرح کے جب ہم ٹائپس آف ڈیٹا کی بات کرتے ہیں اور ٹائپس آف ڈیٹا میں فردر ہم ڈیٹا ویجولیزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہر ٹائپس کے اندر یا ٹرمزالجی کے اندر آپ کے پاس ڈیٹا چینج ہو رہا ہوگا جیسے میں سب سے پہلے بات کروں کہ سائنٹیفک ویجولیزیشن کی تو سائنٹیفک ویجولیزیشن ایک ایسی ویجولیزیشن ہے جس میں آپ کے پاس 1D 2D یا 3D ڈیٹا ہوتا ہے 1D اور 3D 2D ڈیٹا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 1 ڈیمیشن ہے جیسے 1 ویریبل 2 ڈیمیشنل 2 ویریبل 3 ڈیمیشنل 3 ویریبل جس میں Z ویریبل آ جاتا ہے اور بیسیکلی ہم پلوٹنگ جو ہے ہمیشہ جو ہے 3 ویریبل کے اوپر ہی کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں آپ کے پاس 2 کنسپٹ آ جاتے ہیں ایک کے سکیلر ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس ویکٹر ہوتا ہے تو سائنٹیفک ویجولیزیشن آپ کے پاس کمپلیکس ویجولیزیشن ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کے پاس جو ہے ویکٹر یعنی 3 ڈی اور سکیلر کا مطلب آپ کے پاس 2 ڈی ہے تو ہم ویکٹر فیلڈ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی کوئی سیمولیشن شو ہوتی ہیں جیسے آپ کے پاس کمپلیکس سوفٹیر ہوتے ہیں جو آئل این گیس کے جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ زبین کے نیچے آپ کے پاس آئل کہاں پہ آویلبل ہے تو ان ڈیٹ کیس آپ کے پاس جو ہے سائنٹیفک ویجولیزیشن کا ڈیٹا آئے گا اس کا پرائیمی پرپوس ہے کہ آپ کے پاس جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے جو ویکٹر ڈیٹا ہے آپ کے پاس اس کو ایکوریٹلی آپ کو کنوے کر سکے سیکنڈ کہ آپ کے پاس ڈیٹا کے بہائنڈ جو سب کٹیگوریز ہیں جسے ہم انڈرلائن سٹرکچر کہتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتا سکے اور دوسرا کہ انکریج آپ کو کر سکے اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے ایکسپوریلیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے اور انٹریکٹیوٹی آپ کے پاس آپ سے زیادہ ہائی لیول پہ ہوتی ہے جیسے کہ میرے پاس ایک سیمولیشن کا ایمیج ہے جس کے اندر اگر ہم موف کرنا جائیں تو 3D سیمولیشن میں ہم ویکٹر سپیس کے اندر موف کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ایک لیمیٹڈ سپیس نہیں ہے تو سیمولیشن اور ویکٹر سپیس ہم اسی چیز کو کہتے ہیں جس میں آپ کے پاس جو ہے یہ تین سے زیادہ ڈیمینشنز انوالو ہوں اور وہ آپ کے پاس 3D ہو تو سیمولیشن لائک جب ہم بات کرتے ہیں آئل ان گیس کی ہے کسی اور کمپلیکس ہیٹ سینسر کی یا آپ چلے جائیں کسی بھی ہیٹ چیمبر کے اندر جو ڈیفرنٹ آرگزیشن میں انوالو ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس جو ویجولیشن بلڈ اپ ہوتی ہیں ڈیٹا میں وہ آپ کے پاس جو ہے ان فارم آف ویکٹر سپیس ہوتی ہیں اور ویکٹر سپیس کو ہی ہم یوز کرتے ہوئے جو ہے اپنی ویجولیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو سینٹیفک ویجولیشن کے اندر آپ کے پاس سینٹیفک ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تھاکہ آپ کوئی سیمولیشن اس کے اندر شو کر سکیں سیکنڈ پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے انفرمیشن ویجولیشن انفرمیشن ویجولیشن ہم اسے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی انفرمیشن کو ڈسپلی آؤٹ کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس ایپسیک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے ایپسیک ڈیٹا ٹائپ کی اگر میں بات کروں تو آپ کے پاس جنرل ڈیٹا ٹائپ ہے جس کے اندر نومیریکل اور آپ کے پاس جو ہے الفابیٹیکل اور آپ کے پاس مکس ڈیٹا ہوتا ہے جیسے ہمارے جو ہوم اڈریسی دیں اور آپ کے پاس جو ہے ڈیفرنٹ آپ کے پاس آپ کے نام آگے اور آپ کے پاس جو ہے نیوز جو آ رہی ہوتی ہے نیوز پیپر میں تو ایسی انفرمیشن جو آپ کے پاس کسی فیزیکل فارم میں نہ ہو اور وہ آپ کے پاس جو ہے صرف ایک اویلیبل ہو آن لائن یا آپ کے پاس انفرمیشن کنوے کری ہو اس میں آپ کے پاس میکس آف ڈیٹا یوز ہوتا ہے جیسا میں نے بتایا تو آپ کے پاس وہ ڈیٹا کو میکس کر کے یہ یوز کرے گا پرائیمری پرپس اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ایپسٹیک ڈیٹا کو ایکورٹلی کنوے کرے اگر سینٹیفک ویزیولیشن کی بات کریں تو ابھی ہم نے دیکھا تھا وہ سینٹیفک ڈیٹا کو ایکورٹلی کنوے کری تھی تو اس وجہ سے ہم یہ ٹائپس ڈیفرنٹ رکھتے ہیں سینٹیفک اور انفرمیشن کے بیچ میں ابھی آپ نے ڈیفرنس دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے سینٹیفک کو ڈیٹا کو ویزیولی کنوے کری ہے اور دوسری ایفٹیک کو اس کا بھی مقصد آپ کے پاس سیم ہی ہے کہ انڈرلائن سٹرکچر کو یہ آپ کے ڈیٹا میں ریویل کرے تو جب ہم آگے ہم ترمیلالوجیز کو دیکھیں گے تو موسٹ آفری ٹائم آپ کے پاس جو ہے یہ انڈرلائن سٹرکچر کو ہی ریویل کر رہی ہوگی یہ بھی انکریج کرتی ہے ایکسپوریشن کو انٹریکٹیف کو تاکہ آپ یہ پڑھ سکیں ریڈ کر سکیں اور ڈیٹا کو آپ ایزیلی سمجھ سکیں اور اس کا آپ کا بیسک ایم یہ ہوتا ہے ایک جو ایڈیشن اس میں آتی ہے کہ ایسٹیٹیکلی آپ کا ڈیٹا ڈیسپلی کریں جب میں ایسٹیٹیکس کی بات کرتا ہوں تو اس میں کچھ سمنٹکس اور آپ کے پاس رولز آ جاتے ہیں جیسا کہ اس سے آپ بہتر سمجھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے ایسٹیٹیکس اس کے کہہ ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے لیجنڈز لکھے میں آپ کے پاس ایک پراپر کلرز ہیں پراپر سپیسنگ ہے اور ٹیکسٹ ہے اور دہن آپ کے پاس ویجولیزیشن ہے تو انفرمیشن ویجولیزیشن کے اندر آپ کے پاس ٹیکسٹ اور ویجولیزیشن دونوں انوالو ہو جاتی ہیں اور آپ کے پاس ویجولیزیشن میں بھی آپ کے پاس ٹیکسٹ آ جاتا ہے اس کی ایک اور اگر میں دوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ کے پاس ڈیٹا گیون ہے جس کے اندر وہ آپ کے پاس یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ جو ہے ڈیفرنٹ آفیس کے ریونیوز ہیں بسیکلی اور ان آفیس کے ریونیوز کے ساتھ اس نے ٹیکسٹ یوز کی ہے جو اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ وہ آپ کو انفرمیشن کنوے کر رہے ہیں اور وہ انفرمیشن فارم ویجولیزیشن بتا رہے ہیں اور ساتھ آپ کے ساتھ اس نے ٹیکسٹل فارم بھی شو کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہم انفرمیشن ویجولیزیشن کو یوز کر رہے ہوتی ہیں ایک نارمل گراف جس طریقے کا آپ بار چارٹ اور لائن چارٹ بناتے ہیں یا ایریا چارٹ پلس لائن چارٹ ہو گیا تو آپ پوری اوور ویڈو کو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں انفرمیشن ویجولیزیشن میں تو ہمارے پاس یہ ہیں لائن چارٹ ہے دن ایریا ہے دن ہمارے پاس اوپر کچھ لیجنز ہیں تو انفرمیشن ویجولیزیشن اوورال ساری چیزوں کو مکس کر کے جو چیز آپ کے پاس بیسک میں بنتی ہے اسے ہم انفرمیشن ویجولیزیشن کہتے ہیں نیکسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس ٹیسٹیکل گرافکس یہ بھی بیسکلی آپ کے پاس وہی ایپسک ڈیٹا کو کنوے کاری ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس اس میں موسٹ آف ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نومیریکل ڈیٹا کو زیادہ ڈسپلی کیا جائے اور اس کو ان نومیریکل ڈیٹا کو ایکوریٹلی زیادہ ڈسپلی کیا جائے اس کا بھی سیم ایم ہے کہ آپ کے پاس underline structure of data کو reveal کرے لیکن یہ آپ کے پاس aesthetically pleasing نہیں ہوں گی یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کیسے نہیں ہوگی اور encourage exploration آپ کے پاس interactive نہیں ہوں گی example اس کی جیسے میرے پاس یہ بنتی ہے کچھ equations دی آپ کے پاس اور ان equations کے اوپر جو ہے اس نے یہ بتا دیا کہ کچھ جو words ہیں جہاں پہ کم یا زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کے پاس graphics جو ہیں وہ کم ہیں آپ کے پاس exactly جو pinpoint answer ہے وہ دے رہا ہے جیسے ہم statistical graph بناتے ہیں تو اس graph میں کوئی نہ کوئی equation ہوتی ہے اس equation کے against آپ کو graph مل جائے جو ایک one line graph ہوگا تو basically آپ کے پاس statistical graphics جو ہیں وہ آپ کے پاس aesthetically pleasing نہیں ہوتی ان کا مقصد جو ہوتا ہے صرف data کو show کرنا اور ان کا ایک final answer ہوتا ہے جیسے یہاں پہ alpha is equal to minus minus point zero five ہے اور اسی طریقے سے lowest fist build نے بتا دیا تو basically وہ آپ کے پاس ساری information جو ہے آپ کو ایک ہی time دے دے گی آپ کی exploration کو encourage نہیں کر رہی second note میں اگر ہم دیکھیں تو اسی ایک اور example ہے کہ دیکھیں اس نے صرف جو ہے آپ کو کوئی legend کوئی چیز نہیں بتائی directly اس نے جو ہے آپ کو negative or positive values جو آپ کو بتا دی ہیں crime کی کسی بھی city میں تو جو آپ کے پاس statistical data ہوتا ہے وہ just for conveying the information ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ جو ہیں maximum یہ جو ہے colors ایک ڈال سکتے ہیں یا ان کو تھوڑا بہت جو ہے آپ تھوڑے سے legend ڈال سکتے ہیں لیکن basic مقصد ان کی information صرف بتانا اور اس کو جو آپ کے پاس جو status ہیں ان کو display کرنا ہوتا ہے اسی میں next type اگر ہم بات کریں جسے ہم کہتے ہیں visual analytics کی اگر بات کریں تو یہ بھی abstract data کو ہی display کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ specific question یا goal oriented آپ کو visualization ملے جیسے آپ ایک research question مناتے ہیں اس کے پر ایک ہی visualization کو آپ بنا کے display کر دیتے ہیں اور اسی research question کی ایک visualization جو final آپ بنائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کچھ reasons دیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی reason دیئے تھے کہ آپ نے کیوں یہ visualization منائی اور کیوں یہ visualization اس data کے ساتھ relate ہوتی ہے یہ بھی آپ کے پاس aesthetically pleasing نہیں ہوتے اور ایک single display کے اوپر نہیں آتی یہ اس کا مقصد آپ سمجھیں گے اس طریقے سے کہ آپ کے پاس different displays پہ different data کی types given ہیں اور آپ multiple times کے اوپر multiple locations کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں multiple displays کو اور جتنا بھی data میرے پاس یعنی big data ہے میں اس کو different forms کے اندر cover up کر لوں اس کو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ایک بہت اچھی visualization آپ نے بنانی ہے visual analytics کا مطلب ہے کہ visually form کے اندر آپ کو analysis یا analytics آپ کو مل جائیں اسی کی next type اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ہے information dashboard اب information dashboard اور information visualization almost جو ہے آپ کے پاس same ہی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس temporary data یا time series کو بتائے گی یہ یہ بتائے گی کہ ایک time کے اوپر ایک year کے اندر 2012 سے 2015 تک آپ کے پاس کتنا crime rate ہوا تو ایک series time series آپ کو بتائے گی یا اسی طریقے سے جو ایک population کسی country کی کتنا ایک time میں increase ہوئی ہے اس کا primary purpose ہے کہ large amount of information sample out کیے بغیر آپ ان کو جو ہے quickly display کر دیں اور آپ کے پاس جو ہے trends اور جو outliers ہیں اور جو overall picture ہے وہ آپ کو یہ build up کر کے دے دیں لیکن جو ہے اس کے ایک اور problem ہے کہ بہت dense بھی ہو سکتی ہے کس طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ کے پاس سارا data اس نے ایک ہی visualization میں display کر دی ہے لیکن یہ آپ کے پاس aesthetically pleasing نہیں ہے یہ آپ کی exploration کو encourage نہیں کر رہا large amount of data ایک ہی window کے اندر اس نے آپ کو show کر کر کے دے دی ہے تو اس وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں information dashboard کہ ساری information ایک ہی جگہ پہ آپ pinpoint throw out کر دیں اسی میں next ہے ہمارے پاس infographics infographics اور information dashboard میں تھوڑا سا فرق ہے information dashboard جو ہے aesthetically pleasing نہیں ہے اور اس کے اندر information کو صرف ہمیں ایک largely form کے اندر display کرنا ہوتا ہے جبکہ infographics کی بات کریں تو اس میں eye catching اور capture attention visualization ہم build up کرتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ information جلدی quickly convey کی جائے لیکن problems کیا ہیں اس کی سب سے بڑی کہ accurate نہیں ہے space efficiently use نہیں کرے گا data کی exploration کو encourage نہیں کرے گا like آپ کے پاس different billboards آپ نے باہر markets میں دیکھیں ہوں گے ان پہ information آپ کے پاس بھری پڑی بھی ہوتی ہے اور space بھی آپ کے پاس کافی خالی ہوگی might be question mark build up ہوا might be ایک جگہ پہ picture لگی بھی اور آگے detail لکھیں ہو تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ صرف information کو quickly display کرنا اور اس کے بعد جو ہے آگے move out کر دینا چاہے وہ information wrong ہے یا right ہے جس کی بڑی example آپ کے پاس یہ بنتی ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں کہ یہ pamphlet type of thing ہے جس میں ساری information یہ کی time جو ہے آپ کے پاس جو ہے combined given ہے لیکن شاہد یہ accurate ہو شاہد یہ نہ ہو یہ اور اپنی مرضی سے جو بھی user نے build up کیا ہے وہ آپ کو display کر دیتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس میں colors اور aesthetically pleasing اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس کے back end پر data available نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس encourage نہیں کرتا آپ کی exploration کو جو ہمارے پاس جو next بنتی ہے اور جو ہمارے پاس last ہے اسے ہم کہتے ہیں informative art informative art بھی آپ کے پاس same ہے جو آپ کے type of data کو display کرتی ہے جس میں abstract data ہے اس کا purpose یہ ہے کہ جو آپ کی daily life کی چیزیں ہیں اس کو آپ جو ہے visualize کر سکیں اور aesthetically pleasing form کے اندر آپ visualize کر سکیں جیسے ہمارے پاس normal paintings ہیں آپ draw کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس mountains ہیں یہ sun ہے اور ایک painting بن جاتی ہے تو اس کا بھی مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو daily life کی چیزیں ان کا properly convey کر سکیں لیکن problems کیا ہے کہ informative نہیں ہوگی eye catching نہیں ہوگی تو basically آپ کے پاس اس میں جو ہے information جو ہے might be اس طریقے سے display ہو رہی ہو کہ total آپ نے ایک دن میں اتنے steps لیے تھے یا steps کا data ایک آپ کے پاس آ رہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس information کو inform of art جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے اس چیز کے اندر آپ بنا دیں تو یہ تھا آپ کے پاس basic analysis کے آپ کے پاس جو ہے different terminology of big data آپ کے پاس کیا ہے تو آپ کو اسی پتا چل جانا چاہیے کہ آپ کے پاس scientific visualization information visualization statistical graphics اور باقی چیزوں کے اندر آپ کے پاس کیا difference ہے اور وہی difference necessary ہے کہ اس کی basis کے اوپر آپ اپنی visualization build up کرتے ہیں تو یہ ویڈیو تو یہیں تک next کے اندر ہم data کی types کے اوپر بات کریں گے so یہ ویڈیو تو یہیں تک تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جائیے گا اسے لائک اور سبکائب کیجئے گا اور آپ training certificate بھی ان کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو چینل سے اس کی process as follows ہے so کیا سوچ رہے ہیں آج ہی جائیے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اور stay updated رہے ہیں کہ آپ بھی free certificates earn کر سکیں شکریہ شکریہ